جیسے ہی مقصود گھوڑے سے اترا عجید پال اس کے سامنے سممان میں جھک گیا حضور کنوج میں آپ کا سواگت ہمارے لیے سممان کی بات ہے مقصود نے بے روکی سے سر ہلایا اور چاروں طرف نظر دوڑائی راجہ عجید پال آپ کو میرے استقبال کے لیے راج کی سیمہ تک آنے کی زہمت نہیں اٹھانی چاہیے تھی آپ میرا انتظار راجدانی میں کر سکتے تھے مقصود نے جان بوچ کر عجید پال کو سمراد کی جگہ راجہ کہہ کر پکارا تھا جبکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا بھارتیہ سہیوں کی کیا کہلانا پسند کرتا تھا بلکل نہیں حضور چاٹو کاریتہ پوروک عجید پال بولا اپنے سامراد جو کو آپ کے ویکتگت طور پر لانا میری خوش قسمتی ہے رپیا پدھار یہ جلپان تیار ہے عجید پال مقصود کو عالی شان تمبو کی اور لے کر چلا جہاں وشال میج پر ترہ ترہ کے وینجن اور مردیرہ رکھی ہوئی تھی اتر بھارت کا لزیز کھانا اور شراب آپ کے لیے پرستود ہے حضور مقصود نے کھانے کی میج پر ناک سکوڑ کر کہا شراب کا من نہیں ہے راجہ عجید پال جہاں تک کھانے کا سوال ہے مجھے جو پسند ہے شاید ہی یہاں ہو ایسا کہہ کر وہ جب ہو گیا اور ایک طرف گردن فیرا کر اس نے عجید پال کو گھورا یا بنوایا ہے تم نے عجید پال نے گھبرا ہٹ میں تھوک نکلا اس کے چہرے سے پسینے کی بندے چلچلا آئی حضور مرگا بکرا مور تیتر اونٹ قریب قریب ہر طرح کا ماس پکا ہے قریب قریب مقصود ارادن جوڑ دے کر بولا وہ لگا تار عجید پال کو نظر کڑا کر دیکھ رہا تھا گھور رہا تھا اور اس کی چھٹپٹا ہٹ کو محسوس کر رہا تھا تھوڑی تیر کے لیے اس نے سوچا کہ وہ عجید پال کو قوماز پروسنے کو کہے تبھی اس نے اپنی آنکھیں کے کنارے سے دیکھا کہ قریب کی تیوریا چڑی ہوئی تھی اور وہ منع کر رہا ہے ٹھیک ہے میں پانی اور ان وینجنوں میں سے کچھ کھا کر کام چلا لوں گا عجید پال نے راحت سے اپنے کندے زمین تک چھکا لیے مقصود نے اپنے خوشید چھپائی اور عجید پال کے منتری برشب کو دیکھ کر بھوہیں چڑھائی وہ ایک یوگ سے فسفوسا کر بات کر رہا تھا تمہیں کیا تکلیف ہے اس نے منتری سے پوچھا برشب ترنت ہاتھ جوڑ کر جھکا مجھے معاف کرے حضور اگر میری کوئی بات آپ کو پسند نہ آئی ہو میں اسے کچھ آدیش دے رہا تھا نکٹ کے نگر میں آپ کے سممان میں ایک بھوہ سماروں کا آیوجن کیا ہے مقصود گھرائی مجھے ڈر ہے جب تک ہم جنگ کے میدان میں ہوں گے میرے سپائی آپ لوگوں کی میمان نوازی میں کھا کھا کر اتنے موٹے ہو چکے ہوں گے کہ جنگ کے لائک نہیں بچیں گے کنوچ کی سینہ آپ کے کندے سے کندہ ملا کر لڑے کی مہاراج اجید پال نے کہا میرا کھاندان دوستوں کے ساتھ کھڑے رہنے میں ہمیشہ گروہ محسوس کرتا ہے ہاں میں تمہارے کہ مہاراج اب آپ کے رسوئیے نے جو بنایا ہے اس کے ساتھ کچھ انصاف کیا جائے کرپیا میرے ساتھ بھوجن کرنے کی عزت بکشے اس نے ایک تھالی اٹھائی اس نے دیکھا کہ تھالی چاندی کی تھی اور اس میں جو بینجنوں کے دھیل لگے ہوئے تھے میں چاہتا ہوں کہ پہلا کور آپ کھائیں مقصود نے اپنے ہاتھ سے پہلا کور اجید پال کی اور بڑھایا اگر کھانے میں زہر ہوگا تو موٹا مینڈک پہلے مرے گا اجید پال سنکھچایا حضور آپ نے مجھے بہت زیادہ عزت بکشی ہے کتہ ہی نہیں میں اپنے پیارے ساتھی کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا ہوں اجید پال نے وشب کی اور دیکھا اس نے سہمتی میں سیر ہلایا بیمن سے اجید پال نے مقصود کے ہاتھوں سے کور کھایا مانو وہ اس کا پال تو جانور ہو اپنی آنکھوں کی کور سے مقصود اجید پال کے سلاکاروں کے ہاو بھاو تاٹ رہا تھا ان کے چہروں پر چھرم اور گھرنہ کی چھوٹی سی لکیریں تیری لیکن پھر ترنت کائب ہو گئی کیول وشب اس سے بے پرواہ رہا وہ ناراض ہے کہ میرے ہاتھوں سے بھوجن کر ان کا بھومل یا سمرات اپویتر ہو رہا ہے ایک ملیچ بربر کے ہاتھوں سے خیر ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس کی عادت ڈال دیں اب وہ سمرات نہیں ہے اب وہ میری کٹ پٹلی ہے میں جو چاہوں گا وہ کراؤں گا کچھ گھنٹو بات مقصود اور اجید پال ایک ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر اچھے طرح سجے دھجے ہرسرن نگر میں پرویشت وار سے گزر رہے تھے ہرسرن کنیوز راجے میں پرویشت کرنے کے بعد پہلا بڑا نگر تھا سارے راستوں پر فول بچھے ہوئے تھے نگر واسیوں کو جن راستوں سے دونوں گزر رہے تھے ان کی دونوں طرف کھڑے ہو کر جائجے کار کرنے کا آدیش شنایا گیا تھا ان کے پیچھے پیچھے کافی بڑی سینہ پیدل اور پھر گھڑ سواروں کی ٹکڑی چل رہی تھی ایتیاتن اور ترکوں کی مانگ پر اجید پال نے ہرسرن کے ناغریکوں کے ہتھیار جبت کرنے کا آدیش جاری کیا تھا کچھ ہفتوں بعد جب ترک چلے جائیں گے ان کے یہ ہتھیار انہیں لوٹا دیے جانے تھے ہرسرن میں آپ کا سواگت ہے حضور اجید پال بولا جیسے کی اس کے نام سے ساف ہے جو بھی یہاں آتا ہے یہ نگر بینا اس کا ونش نسل اور راشتیتہ کو دیکھے اپنے یہاں شرن دے دیتا ہے یہ ایک بڑا ویاپاری کیندر ہے اور یہاں الگ الگ دھرموں کو ماننے والے لوگ پیڑیوں سے شانتی پوروک رہتے آئے ہیں مقصود نے اتر دینے کے لیے موک کھولا ہی تھا کہ کیچڑ کا ایک بھیلا اجید پال کے نکٹ سے اڑتا ہوا نیچے گیرا بھوچک کا ہو کر اس نے گھوڑے کی لگام کو جوڑ سے کھیچا گھوڑا پچھلی دو تانگوں پر کھڑا ہو گیا اور اس نے قریب قریب اسے گیرا ہی دیا تھا اجید پال نے گھوڑے کو کابو کرنے کی بھرسک کوشش کی جب تک وہ کامیاب ہوتا اس کے انگر اکشکوں نے اسے چاروں طرف سے گھیل لیا ان میں سے کچھ تیجی سے بھیڑ میں گھس گئے اور اس ویکتی کو پکڑ کر باہا لیا جس نے کیچڑ فیکا تھا وہ میلا کچلا بیسا کیوں پر کھڑا لنگڑا بوڑا آدمی تھا سفید لمبے بال اس کی گردن تک لٹک رہے تھے اس کی نظروں میں جنون ساف دکھائی دے رہا تھا اجید پال کا چہرہ جرد پڑ چکا تھا وہ جوڑ سے چکھا اپنے سمراد کا اپمان کرنے کی تیری ہمت کیسے ہوئی تو وہ ویکتی ہے جس نے اپنے ویر پتا کے سمرتی کا اپمان کیا ہے اجید پال لڑکڑا تے وی ورد جل میں کنیوج کی سینہ میں سپاہ تھا میں نے اس سامراج کے لیے لڑتے ہوئے اپنی ٹانگ گوا دی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا دن بھی دیکھ نہ پڑے گا بھوڑا ویقتی جو کہہ رہا تھا واسطہ میں ہر سرن کا ہر ناغرک اپنے شاشک کے بارے میں ایسا ہی سوچ تھا لیکن کوئی بھی ایسی اوگیا کرے گا کسی نے نہیں سوچا تھا بھوڑے نے سالار مقصود کی اور رکھ کیا ہمارا شاشک کائر ہے لیکن ہم آم کنیو جوا سی ہم کسی ویدیشی لوٹیروں کے سامنے نہیں جھکنے والے اس نے جوڑ سے خانس کر مقصود کی اور تھوکا جو اس کے پاؤں پر جا کر گرا بیڑ میں فسفوس آنے کی آواز آنے لگی اور دیرے دیرے آواز تیج ہونے لگی بیڑ میں کئی لوگ سمرار سے ناراض تھے لیکن وہ اتھیتی کے ایسے سممان کو دھرم بیرود مان رہے تھے بیڑ میں سے کچھ لوگوں نے ورد کو اپنی اور کھیجنا شروع کر دیا اور انہیں شانت ہونے کی سلا دی مقصود جو ابھی تک ایک شاتر مسکراہت سے اجید پال کی بیچین کو دیکھ رہا تھا اچانک اس افمان سے اس کا چہرہ لال ہو گیا اس کا ہاتھ اپنی تلوار پر پہنچ چکا تھا تب ہی اسے اپنی پیٹ پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا یہ کریم تھا ترکی گلام نرم آواز میں فس فس آیا اس نگر کی ہمیں چھاؤنے کے طور پر ضرورت ہے بڑا مقصد یاد رکھو مجھے نپٹ نے دو اسے بڑی مشکل سے مقصود خود پر کابو رکھ سکا اس بیچ بڑا آدمی ناگرکوں سے جوج رہا تھا اس میں اس عمر میں نجانے کہاں سے شکتی آگئی تھی وہ لگاتار کنیوچ کے آم ناگرکوں کی ویڑتا کے بارے میں چلہ چلہ کر بتائے جا رہا تھا کریم اپنے کھوڑے سے اترا بڑے سیپائی کی اور بڑا اور ہاتھ بڑا کر اس کے کندے پر رکھا میرے دوست ہم پہلے دشمن تھے اب نہیں آج گجنی کا مہان سامراج اور کندوش کا مہان سامراج دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ مجھ سے بڑا سینک کریم کو بیچ میں روک کر گصے سے چل لیا اس نے جھٹک کر اپنے آپ کو ترک سے الگ کر دیا ایسے وقت بڑے سینک نے اسے پکڑتے ہوئے حرسن کے ناغرے کو نے جوڑ سے دھکا دیا اس کے پاؤ لڑکڑا گئے اور اس کی بیسا کی کا سنتولن بگڑ گیا جس سے اس کا سر کریم کے چہرے پر ٹکرا گیا سر اتنے تیجی سے ٹکرا یا کہ ترک کے ناغ اور مو سے کھون ٹپک پڑا اور اس کے پاؤ ڈگمگ گئے پھر وہ پھر وہ پیٹ کے بل زمین پر گر پڑا اس کا سر زمین پر جو سے ٹکرا آیا اور وہ وہ بے ہوش ہو گیا مقصود کا غصہ فوٹ پڑا اس نے اپنے تلوان نکالی اور گھورے سینک پر نہرائی ایک چھٹکے میں ورد کا سر کٹ کر گر گیا مقصود کا غصہ اتنے میں ہی شانت نہیں ہوا وہ گھوڑے سے کھودا اور سر کٹے ورد کے شریر کے اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے چاروں طرف خون کی نبی بہنے لگی عام لوگ بھے سے چلانے لگے کچھ ناغریکوں نے ساحس بٹورا اور مقصود کی درندگی کا شروع کر دیا گجنی اور کنیوج کی سینہوں کے سپائیوں نے مقصود اور عجید پال کے چاروں طرف سرکش گھیرا بنا لیا ہر سرن کے ناغریکوں کو پیچھے ہٹانے کا آدیش دیا گیا لیکن بھیڑ نے جیادہ جوڑ سے چلانا شروع کر دیا وہ چلانا رہے تھے کہ پورو سینک کو مارا نہیں جانا چاہیے تھا مہاراج ستیتی انینتر ہوتی دکھ رہی ہے برشب نے عجید پال سے کہا حضور مقصود کو شاند کرائیے پرپا کریں یہاں سے نکل چلیے گھبرا ہٹ میں عجید پال نے تھوک نکلا لیکن وہ بلکل جڑ ہو چکا تھا ہل بھی نہیں سک رہا تھا مقصود ابھی بھوڑے سینک کے شریر پر وار پر وار کیے جا رہا تھا اس پر پاگل پن سوار ہو چکا تھا تب تک پوری بھیڑ اتیجت ہو چکی تھی اس نے نارے باجی تیج کر دی اور کنوج کی سپائیوں کے گھیرے کو تکہ دینے لگی جو اپنے ہی ناغرے کو پر آکرمن کرنے کے لیے تیار نہیں تھے انہوں نے اپنے ہتھیار تک نہیں نکال لیں حالان کہ گجنی کے سینک نے اپنی تلوار نکال لی تھے وہ لوگوں کو مار ڈالنے کی لیے تڑپ رہے تھے بس انہیں اپنے سینہ پتی کے آدیش کے پرتکش بھڑ تھی ایک ترک سینہ نائک مقصود کی اور بڑا حمد جھٹا کر تیجی سے بولا حضور مقصود اپنے پاگل پن سے بہار آیا اور چاروں طرف دیکھ کر حالات کا جائزہ لیا اس نے پلبھر کے لیے اپنی آنکھیں بند کی اور جب کھولی تو وہ شانت ہو چکا تھا اس نے صدی ہوئی آواز میں کہا اس آدمی نے گزنی کے سینہ پتی پر حملہ کیا اسے تو کئی دن تک تڑپا تڑپا کر ماننا چاہیئے تھا لیکن یہ آسان اسے چھوٹ گیا کیونکہ میں اپنا آپا خو بیٹھا ہالانکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر سرن کے لوگوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا میں انہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ کنیوج میں اسے کوئی نہیں بھول پائے گا وہ اپنے ادھیکاریوں کی اور موڑا اور آدیش دیا اس نگر کے ہر کافیر کا گھر برباد کر دو ایک ایٹ بھی نہیں بچنی چاہیے ہر گیر مجھبی مرد کو مار ڈالو بچہ جوان ششو ان کی عورتوں کو گلام بناؤ ہمارے سپاییوں کے لیے بنے وحش شالوں میں بیج دو کہ ایول مسلمانوں کو چھوڑ دینا جب یہ کام ہو جائے تب مجھے خبر دو اجید پال آواغ تھا کیا مہربانی میرے حضور نہیں کریم کو اٹھاتے ہوئے مقصود نے سمراد کو نظر انداز کیا اور کریم کے نیڈھال شریر کو اپنے گھوڑے پر لادا پھر خود گھوڑے پر سوار ہوا اور شہر سے بہا نکل گیا اجید پال سپکا گیا پھر اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا اس کے پیچھے چھیک ککار کا سلسلہ شروع ہو گیا مقصود کہ سپایوں کی بربر شروع ہو چکی تھی گلیا رکت سے لال ہو چکی تھی سپای سے بچنے کے لیے ناغرے کووہ میں کود گئے اور لاشوں کے ڈھیر بن گئے گھروں کے جلنے سے دھوے کی اتنی موٹی پرت فیل چکی تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا تھا لیکن اس کے باوجود میں اس اکتنی آتن کا شاکشی بن گیا میں نے دیکھا کہ سپای نے گرب وطی ستری تک سے بلات کار کیا اور انہیں خون سے لگپت مرنے کے لیے چھوڑ دیا مجھے اب نرک کا بھی بھے نہیں میں نے جو ہرسرن میں دیکھا اس سے برا کچھ نہیں ہو سکتا کنیوچ میں ترک سینہ کے شبیر میں لگے شاہی تمبو میں عجید پال ہرسرن میں جو کھٹا اس کی جانکاری ایک دبلے ویکتی سے لے رہے تھے اس دبلے پتلے ویکتی کا نام سبھاش وہ ورشب کی اس گپت چڑ دل کا سدد سے تھا جس نے اس بڑی محنت سے تیار کیا تھا ورشب نے اس کے کندوں پر اپنے ہاتھ سے تھپ تپ آیا جاؤ تھوڑا آرام کرنے کی کوشش کرو سبھاش جیسے ہی شباس وہاں سے نکلا پردان منتری اجید پال کی اور مڑا مہاراج ہمارے ہزاروں دیش واسی مارے جا چکے ہیں کرپیا کرے میں آپ سے بھیگ مانگتا ہوں آپ کم سے کم حضور مقصود کے پاس جائے ان سے رکت پات بن کرنے کی پرات نہ کرے نگر بھلے ہی تغول میں ملا دیا گیا ہو لیکن کم سے کم کچھ پران تو بچائے جا سکتے ہیں ایک راجہ کا سرب پرطم اور سرب پر ایک کرت ویہ ہے کہ وہ اپنی پرجا کے پران کی رکشا کرے کرپا کرے کچھ سیما تک تو اپنے دھرم کا پالن کرے اجید پال نے اپنا مدیرہ پاتر نیچے رکھ دیا اس کا ہاتھ کام رہا تھا اس کے نیتر رکت می تھے اور چہرہ راک کی طرح کالا پڑ چکا تھا یہ کیسا منوش ہے یدی یہ اپنے مطروں کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں پرشپ نے دکھی ہو کر سیر ہلایا وہ ہمیں اپنا مطر نہیں سمجھتے مہاراج ہم ان کے لئے کھلونا ماتر ہے جب چاہا کھیل لیا جب چاہا مار دیا آپ نے راکش سو مطر تا کی ہے اب یہ سمجھو تے کو سمعبت کر اپنا سممان اور گوھر پھر سے پرابت کر سکتے ہے اور بس کرو اجید پال نے تیکے سور میں اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا ساودھان رشب تم راج درو جیسی باتیں کر رہے ہو میں مقصود کے پاس جاؤں گا اور اس سے اس کے آدمیوں کو واپس بلانے کو کہوں گا کنطو اب اس گٹ بندن سے پیچھے ہٹنے کا تو پرشن ہی نہیں اٹھتا تھوڑی دیر بعد اجید پال سینہ پتی مقصود کے شیبر کے باہر پرشکشہ رت تھا ترک پہریوں نے اسے بیتر جانے سے منع کیا یہاں تک کہ انہوں نے اجید پال کے آنے کے سوچنا مقصود تک پہنچانے سے بھی منع کر دیا تھا اجید پال کنیوج کا سامراد ان ویکتیوں کا ونشت جن کا ابھی حال تک اتر بھارت کے ادھک تر بھو بھاگ میں آتھی پتی تھا ایک ایسے سامراج کا اتر دکاری جس کے گیت ابھی بھی گائے جاتے تھے اور اپنے گورو پون اتید کو بھولا کر پرتک شا میں کھڑا رہا نیوے دک کی طرح شبیر کے بھی تر کریم ایک بڑے بستر پر لیٹا ہوا تھا اس کی ناک اور سیر پر پٹیا بندی ہوئی تھی جاہر تھا کہ اس کے سیر پر گمبر چوٹ لگی تھی اور اسے پوری طرح آرام کرنے کی سلا دی گئی تھی مقصود بستر کے سامنے ایک خرسی پر بیٹا ہوا تھا جنت اور پریشانی اس کے چہرے پر ساف دکھائی دے رہی تھی مہربانی کر کے میں آپ سے بھیگ مانگتا ہوں خون خرابہ بند کیجئے کریم نے مقصود سے بڑبدا کر کہا وہ عام ناغرک ہے نرم دل انسان ہو مقصود نے دردہ سے کہا حالان کی وہ کریم کی ہاتھ کو کوملتہ سے سہلا رہا تھا انہیں سبق سکھانا ضروری تھا کریم نے سر ہلانا شروع کیا پھر درد سے کرا اٹھا ہلنے ڈلنے سے درد کی ایک تیکھی چیک اٹھیں اتنی ساری وہ ماسوم نہیں تھے انہوں نے تمہیں چوڑ پہنچانے کی ہماکت کی اچانک مقصود نے شبیر کے پردوں کی اور دیکھا اور چلے آیا حکیم کہا مر گیا اسے کریم کے درد کا علاج کرنے کو کہا تھا پرمک پہری نے پردے کے پیچھے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا وہ بہار انتظار کر رہا ہے حضور مقصود پرند بولا اسے اندر بھیج بے اکوف حکیم نے آہستہ سے پردہ سرکایا اور اندر داخل ہوا پرہری نے عجید پال کی اور دیکھا پھر پردے کی اور دیکھا اور در سے توق گٹکتے ہوئے بولا حضور سمراد عجید پال کوئی اکتر نہیں ملا عجید پال بولا مہان سینہ پتی کیا میں آپ کا تھوڑا سمیں لے سکتا ہوں کریم نے مقصود کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے دبایا مقصود نے لمبی سانس لی اور جوڑدار آواز میں آدیش دیا اندر آ جاؤ عجید پال نے ترنت پردہ ایک طرف سرکایا اور تمبو میں داخل ہوا اس نے دیکھا کہ مقصود اسے گھور رہا ہے لمبی کٹھور تھنڈی نگاہ سے عجید پال کا ساحس جواب دینے لگا مقصود نے ایک گہری سانس لی جیسا کہ وہ اپنے آپ کو کابو پانے کی کوشش کر رہا ہو پھر وہ تھوڑا مسکور آیا اس نے اپنے چہرے پر عجید پال کے لیے ترسکار ساف دکھائی دے رہا تھا اس نے ویم کے پوروک کہا مہان سمرات آپ وہاں کیوں کھڑے ہیں آئیے بیٹھئے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں عجید پال بیچے نہیں محسوس کر رہا تھا وہ وہاں نہیں بیٹھا جس طرف مقصود نے اشارہ کیا تھا اس نے پہلے کریم کی اور اور پھر مقصود کی اور دیکھا سینہ پتی مقصود مجھے آشا ہے سینہ نائک کی طبیعت اب ٹھیک ہوگی مقصود نے ہلکے سے سر ہلایا اور پھر تھنڈی نگاہ ڈالی لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا شبیر کے باہر تیز آواز آنے لگی مقصود گصے سے چل باہر کیا ہنگامہ مچا ہے میں نے صاف کہا تھا کہ شانتی بنائی رکھی جائے ایک ترک ادھیکاری دوڑ کر شبیر کے اندر آیا حضور ہمارے سینیکوں نے ہرسن میں ایک مسلمان ناغرک تاریخ کو گرفتار کیا ہے مسلمان ہونے کے باوجود اس نے اپنے کچھ کافر پڑوسیوں کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی تھی ہمارے سپائیوں نے جب انہیں گھر سے نکالنے کی کوشش کی تو اس نے سپائیوں پر حملہ بول دیا حملے میں ہمارے دو سینیک مارے جا چکے ہیں تین بوری طرح گھائل ہو چکے ہیں مسلمان کو نہ مارنے کے آدیش کے چلتے ہم انہیں زندہ پکڑ لائے ہیں اب اس کا کیا کرے آپ کے آدیش کا انتظار ہے مقصود گصے سے کھڑا ہو گیا یہ مکار ہندوستانی مسلمان اسے یہاں لے کر آو تاریخ کو گھسیٹ کر اندر لائے گیا لمبے کتکا اور چھوٹے کندے والا وہ شخص چھتا چلاتا لائے گیا حالان کہ اس کی بوری طرح سے پٹائی کی گئی تھی اور اس کے ہاتھ مجبوتی سے باندھے گئے تھے اس کی آنکھیں پٹائی کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی وہ صاف دیکھ نہیں پا رہا تھا لیکن سب سے پہلے اس کی نظر اجید پال پر پڑی گدار تاریخ دہڑا اپنے راج کے سمراد کے پرتی اس کا گصہ فوٹ رہا تھا مقصود اجید پال کی بیجے نی پر بھدی ہسی ہس رہا تھا تبھی تاریخ مڑا اور اسے مقصود دکھا اور وہ سن نہ رہ گیا بھوچک کا تاریخ اتنے دھیرے سے بدھ بدھ آیا کہ بڑی مشکل سے سنا جا سکتا تھا اسلام آواز کریم کے کان میں ساف ساف سنائی دی وہ ترنت چوکا اس نے مقصود اور اجید پال کی اور دیکھا پھر اپنے اوپر کابو پاتے ہوئے اپنے آپ کو چپ رکھا لیکن مقصود نے اداس ان بھاو سے تاریخ کو اس طرح دیکھا مانو اسے کچھ سمجھ نہیں آیا یہ اسلام کون ہے تُو ہے کتے کی اولاد تاریخ گرجہ پتا نہیں اچانک اس میں کیسے طاقت آگئی تاریخ مقصود کی اور بڑا لیکن اسے ترک سینکو نے ترنت روک لیا ایک بار پھر بربردہ سے پیٹنا شروع کیا تمبو کا پردہ ہیلا اور گجنی کے سینہ کے ادھیکارے نے اندر پرویش کیا پردان منطری برشب ادھیکاری بولا حضور مقصود آپ سے ملنا چاہتے ہے برشب مسکرائیا اگر میں سینک کھڑے ہے حضور میں آپ کی عمر اور عودے کا لحاظ کرتا ہوں اسی لئے سینکو کو اندر نہیں بلا رہا کرپیا مجھے مجبور نہ کرے برشب کو واقعی آشچرے ہوا تم ترکوں کے حساب سے کافی تمیز دار ہو تمہارا نام کیا ہے اگر میں جاننا چاہوں اوج گور حضور اس نے اتر دیا برشب کھڑا ہوا اور اس نے آجگور کی اور گور سے دیکھا ہم معافی چاہتا ہوں کنتو تم شائع خاندان سے نہیں لگتے نہ ہی تم نوجوان ہو کنتو ادھیکاری ہو اس کا آشے ہے کہ تم سپائی تھے پھر ترک کی پا کر یہاں تک پہنچے ہو کیا میں بات کرنے کا یہ صحی وقت ہے بے شک تو تمہارے سینہ پتی نے مجھے کیا بلایا ہے اوجگور کی شکل پر پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی لیکن وہ آدیش کی اوگیا نہیں کرنا چاہتا تھا میں بتانے کی ہماکت نہیں کر سکتا حضور ایک کرتب یا نشت سچا سپائی ورشب بولا ٹھیک ہے افسر تم آگے آگے چلو بھلے ہی اوجگور نے کچھ نہیں بتایا ورشب کو سمجھ میں آ گیا تھا کی کیا چل رہا ہے سباش نے تھوڑی دیر پہلے ہی سوچنا دے دی تھی تاریخ کنوج کی سینہ کا پور سینک تھا جسے ورشب نے سوہیل دیو کی تکڑی کے ساتھ رہنی کے لیے جنگل میں بھیجا تھا اب وہ ہر سرن میں اپنے پریوار کے پاس لوٹا تھا وہ کچھ ہندو کو مقصود کے سینک سے بچانے کی خاتر ان سے بھیڑ گیا تھا نتیجن اسے ترک شیبیر میں گھسیٹ تے ہوئے لے جایا گیا سبھاش نے بتایا کہ اسے یادنہ دے کر پستاج کی جا رہی ہے تاریخ بہت دیلیر آتمی تھا اور اس سے کچھ بھی اگلوانا ناممکن تھا لیکن انہیں اس انہونی کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے تھا اگر ایسا ہوتا تو یہ پتہ لگانے میں بھاگ جانا چاہیے لیکن پردان منتری نے ترنت جواب دیا مرختہ کی باتیں مت کرو میں پردان منتری ہوں میں بھاگ نہیں سکتا لیکن برشب نے نہیں بھاگنے کا ایک بیعوار کارن بھی تھا اسے گائب ہونے کی پات تتکال پتا چل جائے گی اور اس کی تلاش میں کھوجی دل روانہ ہو جائیں گے لیکن سبحاش کے لاپتہ ہونے کا کسی کو پتا نہیں چلے گا کیونکہ اسے کوئی اتنا اہم نہیں مانتا تھا اس نے ترنت سبحاش اور دو دوسرے آدمیوں کو تین الگ الگ راستے سے سراوست روانہ کر دیا تھا اور ترکوں کے بارے میں ساری سوچنا سوہیل دیو تک پہنچانے کا آدیش دیا تھا برشک ترکوں کے بارے میں پہلے ہی وستار سے دستا ویش تیار کر چکا تھا اس کے سین سکتی یو 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 رن نیتی اور شستر اتی تی بارے میں یہ سوچنائے سوہیل دیو کے لیے بہم اور اس کے ساتھیوں کو زیادہ سے زیادہ سمیں مل سکے ہر کسی کو ایک نہ ایک دن مرنا ہی ہے کنطو ایسے بہت کم ہوتے ہیں جنہیں اردھ پورن مرتیو پرابت ہوتی ہے ایسی مرتیو جس کے گیت لکھے جائے برشت نے مقصود کے تمبو کا پردہ ایک روحی برشت اصور مڑا جس طرف سے آواز آئی بس دیکھ بر پایا تھا کہ اجید پال نے اپنا آدھا پیالا اس کی اور فیکا برشت ترنت جھوک گیا لیکن تھوڑی دیر ہو چکی تھی مدیرہ کے رکتیم لکیر اچھالتا ہوا پیالا اس کے ماتھے سے ٹکرایا کنوچ کا پردان منتری لڑکڑایا اور پھر دھراشای ہو گیا گہرے گھاو سے رکت کی دھارہ بہنے لگی اجید پال نے اس پر حملہ کیا اور اس پر اپنے پیروں سے وار پر وار کرنی لگا وہ غصے میں چیخت جا رہا تھا بچاؤ نے ورشب نے سویم کو سکوڑ کر رکھ دیا جب تک کہ اجید پال تھک نہیں گیا اور وہ رکھ کر ہاپنے نہیں لگا جب حجور مقصود نے تیرے بارے میں بتایا تو میں نے تیرا بچاؤ کیا اجید پال چلایا اس کے چہرے پر آسوو کی دھار بہ رہی تھی میں نے کہا کہ ضرور کوئی بھول ہوئی ہوگی ورشب میرے لئے وفادار ہے اس نے لمبی سانس کھیج کر اپنے فیفڑوں میں ہوا بھری اور پھر بولا تم نے مجھے دھوکہ دیا کیوں انتیم شبد قریب قریب گھونٹی ہوئی چیگ کی طرح باہر نکلا ورشب نے اپنا سر ہلایا اور پھر دھیرے سے کھڑا ہوا وہ خون سے لطپت ہو چکا تھا جب بھی وہ سانس کھیج تا تو اس کی پسلیوں میں درد کے ٹیز سے اٹھتی کوشش کر کے اس نے اپنے آپ کو سیدھا کھڑا کیا اور عجید پال کی آنکھوں میں دیکھا اس کی آواز دراؤنے روپ سے شانت تھی حالانکہ اس کے شبت بڑی مسکل سے نکل پا رہے تھے میں وفادار ہوں لیکن آپ کے لئے نہیں میں بھارت ماتا کے لئے وفادار ہوں میں کنوج کے لئے وفادار ہوں میں ہی کنوج ہوں عجید پال چیک کر بولا آپ کنوج نہیں ہیں راجہ دیش نہیں ہوتا دیش ہوتی ہے پرجا کنوج ان لوگوں میں رہتا ہے جن کا ہر سرن میں نرسن ہار کر دیا گیا وہ لوگ جن کی رکشہ آپ نہیں کر سکے وہ لوگ جن کے لئے آپ نہ تو خون بہائیں گے اور نہ ہی آسو عجید پال نے برشب کو ماننی کیلئے عجید پال سن ہو کر دیکھتا رہا اسے اپنے منتری کے دوس ساحس پر یقین نہیں ہو رہا تھا مقصود اب دھرتتہ سے مسکرا رہا تھا صاف طور پر وہ ہندوستانیوں کی بیچ اس آپ سے جگڑے پر مزا لے رہا تھا برشب نے عجید پال کی طرف نفرت سے دیکھا آپ اپنا ہاتھ کیول ایک نیحت بوڑے آدمی پر اٹھا سکتے ہیں آپ کے اندر اپنے لوگوں کے لیے اصلی دشمنوں سے لڑنے کا ساحس نہیں ہیں آپ نے ہمارے دیش کو دھوکا دیا ہے آپ نے اپنے مہان پوروجو کو دھوکا دیا ہے آپ نے اپنے سلاکاروں اور اپنے بہدر سینکوں کو دھوکا دیا ہے آپ نے ید ڈالنے کے لیے اپمان کو سوکار آ اب آپ کا اپمان بھی ہوگا اور ید بھی چپ ہو جا بتمیز کتے عجید پال چیخا پھر مقصود کی اور مڑا اسے مار ڈالیے حضور اس کمینے کو مار ڈالیے میں اب اس کی رکشہ نہیں کروں گا مقصود اب کھل کر ہس رہا تھا تم کون ہو اس کی رکشہ کرنے والے مرگ پھر وہ مرشب کی اور مڑا مجھے اچھا لگا کہ تمہارے اندر کم سے کم لڑنے کا ساحس تو ہے تم اپنے راج کے دوسرے گدداروں کے نام بتا دو مجھے ان کے نام بتا دو جو اس لٹے رے سہیل دیو کی سائتہ کر رہے ہیں اور تم پر رحم کرتے ہوئے میں ایک آسان موت دوں گا ورنہ میں اکلوتا ہوں باقی سبھی لوگ چھوٹے سینک ہیں جو پہلے ہی سہیل دیو کے ساتھ کام کا نہیں تھا انی تھا اس نے مجھے اپنے راج میں سوکار کر لیا ہوتا مقصود اس کے قریب آیا اور اپنی آواز میں کروڑتا بھڑتے ہوئے بولا تمہیں لگتا ہے کہ میں مرک ہوں کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں نہیں جانتا بھارتی راج میں سے کئی سامند سہیل دیو کو دھن سنسا دھن اور سب سے بڑی جانکاری دے رہے ہیں میں سہیل دیو کے بارے میں اس سے بھی کئی زیادہ جانتا ہوں جتنا تم جانتے ہو لیکن تمہیں میں کبھی تمہارے بارے میں نہیں جان پایا سہیل دیو ایک چالا کا آدمی ہے اور مجھے اس کے بارے میں زیادہ جانکاری چاہیے تم بتاؤ یقین مانو تم نہیں چاہوگے کہ میں مقصود بولتے بولتے روک گیا وہ ورشب کی پرتکریہ دیکھ کر سن نہ رہا تھا کنوج کے پردان منتری نے جھمبائی لی تھی حُلے آم جیسے کہ وہ مقصود کے بھاشن سے اوب گیا ہو اور اس نے اپنا دایا ہاتھ بھی سامنے لاک کر اپنا مو ڈھک لیا تھا مقصود کی اتنی کھلے آم بیزتی شاید ہی کبھی ہوئی تھی اس کی ماں نے بھی کبھی نہیں کی تھی اس کے پتا نے بھی نہیں کی تھی اس آدمی نے بھی نہیں کی تھی جس سے وہ سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا تمہیں پتا بھی ہے تم کس کے سامنے بات کر رہے ہو مقصود گرزہ میرا امتحان مت لو تمہیں میرے اکتی چاروں کی کروڑتا کا اندازہ نہیں ہے اگر وہ اس مرک طاقت ور تاریخ کو توڑ سکتے ہیں تو سوچو تمہارے کمزور شریر کا کیا ہوگا برشب دھیرے سے ہز دیا وہ جانتا تھا کہ مقصود اس پر کھیج رہا ہے تم ایک لگڑ بگے کی طرح میمیات ہو تمہیں سہیر دیو کے بارے میں کچھ نہیں پتا وہ ایک شیر ہے وہ تمہاری سوچ سے کہی زیادہ بہتر ہے مقصود تھوڑا اور پاس آیا وہ بھی ہس پڑا مجھے تمہیں یادنا دے کر اچھا لگے گا میں سو نشجت کروں گا کہ تمہیں ہفتوں تک زندہ رکھا جائے تمہیں اتنی تکلیف ہوگی جس کے تم نے کلپنا بھی نہیں کی ہوگی ورشب کھل کھلا دیا تمہیں اس میں کیا مزا کیا لگ رہا ہے عجید پال نے پوچھا ورشب عجید پال کی طرف دیکھ کر مسکر آیا پہلے میں نے آپ کو نراج کیا پھر وہ مقصود کیا اور مڑا اور اب مجھے دکھ ہے کہ میں آپ کو بھی نراج کروں گا پردان منتری نے جیسے ہی یہ شبد کہے اس کے شریر میں ایک جھٹکا سا لگا اس نے اپنی مٹھیا بھیٹ لی اس کے آنکھوں کی پتلیا پیچھے کی اور جانے لگی اور وہ زمین پر گر گیا اس کے مو سے جھاگ نکل نے لگا یہ سب اتنی تیجی سے ہوا کی باقی کے لوگوں کو کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا کیا ہے یہ چوک کر مقصود چل آیا اچانک اوجبور بھاگتا ہوا آگے آیا جب اس نے جامبائی لی تھی اس نے ورشب کا ہاتھ پکڑ کر اسے پلٹ دیا اس کی مدھیمہ انگلی میں پہنی گئی انگوٹی کا ننگ اندر کی طرف تھا اوجبور نے اسے سنگا اور پھر ناک سکوڑ لی جب اسے ایک عجیب سی گند ملی جلدی ہی حکیم کو بلاؤ وہ چیخا اس نے زہر کھا لیا ہے جب ایک سینک باہر کی طرف بھاگا اوجبور نے ورشب کے گلے میں ایک انگلی ڈال کر اسے الٹی کرانے کی کوشش کی پل بھر بعد وہ چیخ پڑا کیونکہ برشب نے اس کی انگلی کو دانت سے کانٹ لیا تھا اس نے جلدی سے اسے بہار نکالا اور اسے اپنے ہاتھ سے دبا لیا اب برشب کے موہ سے خون ٹپک رہا تھا وہ کابتے ہاتھوں سے دھرتی کو دبایا اور پھر اپنے ماتے کو سپرش کروایا جیسا کی وہ دھرتی ماں سے آشرباد مانگ رہا ہو ویدہ ماں آپ کا بیٹا آپ کے لیے بس اتنا ہی کر سکا پھر رشب کے شریر کو ایک اور جھٹکا لگا اور وہ ستر ہو گیا شہوستی کے نیتوتروں میں راج سنگ کا گٹن کیے سوہیل دیو کو لگ بک تین سال ہو چکے تھے یہ تین سال اچھی طرح سے بھی تھے اس نے ایک مجبوط سینہ تیار کر لی تھی اور اس نے دیش بھر کے یودہ جھٹا لیے تھے جنہوں نے ترکوں کے بیرود اس سنگٹن کے پرتی سوامی بھکتی کا وچن دیا تھا ان تیاریوں کے پرکشا کا سمیں آ چکا تھا کیونکہ سالار مقصود اور گجنی کی سینہ واپس آ چکی تھی سوہیل دیو اور اس کے سلاکار چرچہ کر رہے تھے ہر سرن کی تباہی کی خبرے آپ کو اگلے جیون کے لیے اس مایا جگت میں دوبارہ آنے کے لیے تیار کر سکے سوہیل دیو نے برشپ کے لیے وشیش پراتنائی کر وائی تھی شرعوستی کے آنترک پریشت کا ہر سدس سے یہ سن کا حد پرست تھا کہ کنیو کا پردان منتری سوہیل دیو کا سہیوگی تھا وہ راجہ کے دیش بھکت پورنا سنگرش میں گپت روپ سے سائتہ دیو واقعی میں رہسیوں کو اپنے ردے میں گہرا چھپا کر رکھ سکتا تھا اچھے نیتا کی یہ ایک پہجان ہے اب کیا گووردن نے پوچھا کیا ہمیں یہاں ان کا انتظار کرنا چاہیے کاشینات نے پوچھا توشا نی کا رکھ صاف تھا میرا ماننا ہے کہ ہمیں بہار نکل نا چاہیے اگر ہم انہیں شاوستی کے پاس آنے دیں گے تو ہم جنت رہیں گے وہ ہمارے ناغریکوں کے ساتھ کیا کریں گے وہ انہیں بندق بنا کر ہمارے خلاف ان کا استعمال بھی کر سکتے ہیں عبدال نے اپنی بات رکھی لیکن اگر ہم بہار نکلے تو ہم اپنے نگروں اور گاؤں والوں کو اوسرکشت چھوڑیں گے ان کی سینہ ہمیں چھکاتے ہوئے ہمارے لوگوں پر حملہ کر سکتی ہے شاید ہم ان پر گوریلا رنیتی اپنا سکتے ہیں گوورد نے سجاو دیا وہ ہمیشہ سے کام آئی ہے سوہیل دیو نے آگے کی اور جھکتے ہوئے انکار میں سر ہلایا نہیں اب وہ لوگ یہاں من بنا کر ایک سینہ کے ساتھ آئیں گے اپنی مردیو سے پہلے برشب جی نے یہ سوچنا بھیجی ہے ان کے انوسار اس بار ترک سینہ پہلے کے مقابلے کئی بہتر نیتر ترک کے ساتھ ہے ان کی چھاؤنی کا رکشہ منتر مجبوط ہے ہمارے گوریلہ یدھاؤں کے لیے انہیں بھیج پانا آسان نہیں ہوگا میں نے سنا ہے کہ ان کا سینہ پتی مقصود ہمارے دیش کی اور اس کی سنسکرتی کو پہلے کے سینہ پتیوں کے نہیں ہوگی توشانی نے کہا اور ہمیں ان سبی کو مار گیران ہوگا کسی پی بھارتی سینہ میں ایسا پہلے نہیں ہوا کاشی نات نے دھیان دلائیا حالان کی مہان چندیل راجہ ماراج ودی دن نے محمود کو ید میں روکا تھا باد میں کلنجر کے کلہ میں اسے خدیر دیا تھا سوہی دیو نے ایک لمبی سانس لی بد قسمتی سے مہاراج ودی در ہمارے مدد نہیں کر سکتے وہ گمبی روپ سے بیمار ہے اور میں نے سنا ہے وہ زیادہ دن جیوید بھی نہیں رہیں گے اور گدی کے اترہ دکاری راج کمار ویجی پال ان دنوں کالا چوریوں کے ساتھ لڑنے میں ویست ہیں جو مہاراج کی بیماری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش میں لگے ہیں ہم بھارتیوں کی آپ سے لڑائی کا فائدہ یہ ویدیش اٹھاتے ہیں کاشی نات نے اداسی کے ساتھ سر ہلاتی ہوئے کہا خیر میں نے راج کمار سے کے نیتوتروں میں سینکوں کے ایک پلٹن ہمیں بھیجیں گے لیکن کوئی دوسرا مہاراج ویدھیادر نہیں ہو سکتا کاش ہمیں چندلوں کی پوری سینہ مل جاتی چاہت ہو کی تو کوئی سیما نہیں ہے تو شانی نے کہا ہمیں اسی سے سروش رشت کرنا ہوگا جو ہمارے پاس ہے سوہی ایل تیو نے کاشی نات کی طرف دیکھا وہ جانتا تھا کہ انہیں کچھ مینوں کے لئے ید تال نہ ہوگا کیونکہ شعاوستی کی مدد کے لئے راجیندر چول کے پلٹنے تبھی تک وہاں نہیں پہوچ سکی تھی لیکن کاشی نات اور سوہی ایل تیو کے مہاراج مہاراج آپ کے مطر السان آئے ہیں ہر کسی کی نگاہ دروازے کی اور مڑگے سوہی دیو ایک چوڑی مسکان کے ساتھ ترنت اٹھ کھڑا ہوا شاید السان کو مقصود کے بارے میں کچھ پتا ہو جو ہمارے کام آئے اندر آنے دو کچھ پلو بات السان نے اپنی باہیں فیلائی اور اندر پرویش کیا سوہیل دیو اس کا ابیوادن کرنے کیلئے آگے بڑھا دونوں نے ایک دوسرے کو گرم جوشی سے گلے لگایا عبدال کے چہرے پر او وشفاس صاف دکھ رہا تھا گووردن نے جھک کر اسے فس فس آتے ہوئے کہا ٹھیک ہے عبدال مہارا سوہیل دیو السان پر وشفاس کرتے ہیں ہمیں بھی اس پر کرنا چاہئے عبدال نے تھوڑی دیر تک گووردن کی طرف دیکھا اور پھر السان اور سوہیل دیو کی طرف دیکھا مجھے اس ترک پر بھروسہ نہیں ہے اس کے چہرے میں ایسا کچھ بھروسہ کرنے کی بھاری قیمت نہ چکانے پڑے گووردن نے عبدال کا ہاتھ تھپ تھپ آیا گھبراؤ نہیں اس دوران سوہیل دیو اور السان ایک دوسرے سے الگ ہو چکے تھے لیکن ابھی بھی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے تھے میرے دوست تمہیں دوبارہ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے سوہیل دیو بولا کہا رہے تم اتنے دن میں تھوڑے سمیں تک بھٹکتا رہا پھر آخر میں ایک جھیل کے پاس بس گیا جہا مجھے ایک آدھی اتمک انوپو ہوا السان نے کہا وہاں میں نے ایک چھوٹا سا آشرم بنایا ہے جہاں میں نے دان کے بدلے لوگوں کو چھوٹا موٹا الائت کرنا شروع کر دیا تھا جلدی ہی پراتنہ کے دوران کچھ لوگ میرے ساتھ آنا شروع ہو گئے اب وہاں ایک چھوٹا سا سمودائے بن گیا ہے میرے لیے یہ ایک بہترین سمیں تھا مجھے اپنے جیون میں کبھی بھی اتنی شانتی محسوس نہیں ہوئی تھی سوہیل دیو ادا اسے مسکرا دیا اور اس شانتی کو پھر سے خطرہ ہے گجنی کے راکش سو سے السان نے سامتی جتاتی وے ہوٹ سکوڑ لیے ہم سوفی مسلمانوں کو سمجھ نہ ہوگا کہ ہمیں شانتی تب تک نہیں ملے جب اور دوسری دنیا کی بھلائی کے لیے وے کٹر مسلمان نہیں ہے السان وے کیول کٹر راکش ہے لیکن ہاں ہم سبھی کو ساتھ مل کر ان سے لڑنے کی ضرورت ہے بینا دیا کے سہیل دیو نے سہمتی جتائی اور اسی لیے میں آیا ہوں تمہیں اب میری ضرورت ہے ہاں مجھے ضرورت ہے ترکوں کے اس سینہ پتی مقصود کی اور اس کی رن نیتیوں کی بہترین السان نے سہیل دیو کی بات کو پورا کیا سہیل دیو نے ہامی بھری ہاں اور دراصل اس کا سینہ نائک ہے اس کا پریمی کریم کیا کسی السان کے چہرے پر پل بھر کے لیے گہرے ززبات اپرے لیکن اس نے اپنے آپ کو ترنت سنبھال لیا اس نے نیچے دیکھا گہری سانس لی اور فس فس آیا میں جانتا ہو کہ تم اس سے بہتر انسان ہو ان کے پریم کو اس سے باہر رکھو وہ دونوں یوتہ ہے ہمارے پاس وہ کسی کو اپنے مذہب کے لیے لڑنا چاہیے یا دیش کے لیے میں نے اتر دیا کہ بھارت کسی بھی چیز سے پہلے آتا ہے مادر وطن جنت سے بھی بڑھ کر ہے سوہیل دیو مسکر آیا اور اس نے السان کے کندے تھام لیے وہ چپ رہا جو سپشٹ ہے میرا جیون کہیں بھی ہوا ہوگا مجھے بھارت میں نیا جیون ملا ہے یہی میں نے صوفی واد کی تعلیم لی ہے یہی میں نے صحیح معنی میں اللہ کو حاصل کیا ہے یہی میرے مقصد کا دیش ہے میں بھارت ماتا کو اپنی پویتر ماتر بھومی کے روپ میں دیکھتا ہوں اگر وہ اس بربر ترک کو اپنانے کے لیے ہماری بھارت ماتا نے پہلے ہی تمہیں اپنا لیا ہے اسلان سوہیل دیو نے کہا بھارت ماتا کا ردی وشال ہے اگر کوئی ویدیشی یہاں آ کر بھارت کو اپنی پویتر ماتر بھومی کے سمان دیکھتا ہے تو وہ مشکل سے دو سو لوگ ہے لیکن وہ یوہ مجبوط اور اتصا ہی ہے اور میں نے تھوڑی فوجی تعلیم بھی دی ہے وہ تمہارے پیچھے پیچھے رہیں گے چاہے جو ہو جائے میں تمہیں سجاؤ دوں گا کہ تمہیں اپنے نیجی انگ رکشک کے تکڑی میں رکھو سوہیل دیو نے ہامی بڑھتے ہوئے سیر ہلایا یاد رکھنا سوہیل دیو ہم تمہیں مرنے نہیں دے سکتے اگر تم مروگے بھارتی سینہ بکھر جائے گی تورک یہ بات جانتے ہیں میرے لوگ تمہاری رکشہ کریں گے میں اپنی انگ رکشک تکڑی میں ان کا سواگت کرتا ہوں سوہیل دیو نے بھاوک ہوتے ہوئے کہا چلو ان سے ملتے ہیں جب سوہیل دیو اور السان کمرے سے باہر جانے لگے عبدال گووردن کی طرف مڑا اس نے ساری باتیں سنی تھی اور وہ ناراض دکھ رہا تھا راجن ایسا کیسے کر سکتے ہیں چندہ کرتی ہو اسے اس طرح دیکھو کہ تمہارے پاس دو سو زیادہ سینک ہے لیکن وہ سینک السان کے وفادار ہوں گے مہارات سوہیل دیو کی نہیں سو